اس موقع کی ابتر صورتحال کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب بھر میں آنکھ، ناکھ، کانھ، گلے اور سانس لینے میں تکلیف سمیت دوسری بیماریاں پھیلنے لگی تبیہ ماہرین شہریوں کو ماسک لازمی پہننے کا مشورہ دے رہے ہیں لاہور سے یہ ریپورٹ دیکھیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں سموک کا راج برقرار ہے لاہور سمیت دیگر شہروں کی فضاؤں کا ائر کوالٹی انڈیکس بلند ترین سطح تک جا پہنچا ذرائع کے مطابق سموک سے متاثرہ علاقوں میں امراض بھی بڑھنے لگے ہیں لاہور میں ایک ہفتے کے دوران دس ہزار دو سو اٹھارہ مریض ریپورٹ ہوئے شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران سموک سے متاثرہ ایک ہزار تین سو پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے دمے کے چار سو تیرہ مریض، گلے کے انفیکشن، نزلہ زکان بخار کے پانچ سو ستر مریض آنکھوں کے انفیکشن میں مفتلا تین سو چھبیس مریضوں کو ہسپتالوں میں تب امداد دی گئی تنفس کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں غیر ضروری نکلنے سے اجناب کریں جب بھی نکلیں ماسک یوز کریں، اینک کا استعمال کریں اور جب گھر واپس آئیں تو گلہ اچھی طرح صاف کریں موہات اچھی طرح دھویں اور پانی کا بھی زیادہ استعمال کریں عالمی ادارہ سہت کی تحقیقات کے مطابق سموگ، امراض قلب، پھپڑوں اور فالج جیسے سنگین امراض کا موجب بنتی ہے پنجاب حکومت تو لاہور میں سموگ کی خراب صورتحال کا ذمہ دار بھارتی دارالحکومت دہلی کو قرار دیتی ہے تیبی مائرین کا کہنا ہے کہ شہری باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پر احتیاط کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاہم اہل لاہور نے سموگ زوابط ہوا میں اڑا دیئے ہیں ہما بٹ آج نیوز لاہور